السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ سب خیریت وافیت سے ہوں گے آج جو ٹاپک میں آپ دوستو کے لیے لائے ہوں وہ ہے سنتیٹک ورسز ارگینک اکثر دوست ورسے پہ پوچھتے ہیں کہ وٹس سنتیٹک وٹس ارگینک حالانکہ اس پر کافی ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر اور گوگل پہ بھی آپ لوگ یہ سرچ کر سکتے ہیں کہ سنتیٹک کونسی فریگرنسز ہیں ارگینک کونسی فریگرنسز ہیں ارگینک یا نیچرل تو میں نے کہا چلو آسان انفاظ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرلوں کہ سنتیٹک اور ارگینک کیا چیز ہوتی ہیں سب سے پہلے سنتیٹک وہ فریگرنس آئل ہے یا وہ پرفیوم ہے جو کہ لیب میں بنائی جاتی ہیں انسان خود لیب میں وہ بناتے ہیں من میڈ ہوتے ہیں فار ایکزمپل جیسمند کے خوشبو ہیں جیسمند کے خوشبو آپ لیب میں بناتے ہیں اسی طرح کے خوشبو آپ مختلف کیمیکلز مختلف مالیکیور سے جیسمند یا گلاب کی روز کے خوشبو آپ بناتے ہیں اس کو سنتیٹک کہتے ہیں کیمیکل سے بنائی گئی فریگرنسز کو سنتیٹک کہتے ہیں دوسری طرف جو ہیں ارگینک یا نیچرل یہ وہ خوشبویں ہیں جو کہ مختلف پروسس سے نکل کر نیچرلی ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں فار ایکزمپل اود ہیں تو اود کیا اپنی درخت ہوتی ہیں اسی درخت سے خاص پروسس کے طرح اسے یہ ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں یا گلاب ہیں اسے خاص طریقے سے وہ ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں تو یہ ہے ارگینک اور سنتیٹک ارگینک اور سنتیٹک آج کل کے دور میں حقیقت تو یہ ہے کہ آج کل کے دور میں زیادہ تر جو فریگرنسز ہیں وہ سنتیٹک ہی ہوتے ہیں اگر ارگینک بھی ہو تو ارگینک میں بھی ایسا ہے کہ 30% ارگینک ہوگا یا 30% یا 50% یا 60% یا 80% بلکل 100% جو ہے ارگینک نہیں ہو سکتا کیونکہ ارگینک جو آئل ہے یا فریگرنسز ہیں اس کی ٹائمنگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس کی پروجیکشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی یہ سنتیٹک جو کیمیکلز ہیں اس سے اس کی فر ایکسپل الڈی ہائیڈز ہیں یا اس طرح اور کیمیکلز ہیں جس سے اس کی لسٹنگ اور پروجیکشن بھی زیادہ ہو جاتی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارگینک جتنی بھی فریگرنسز ہے اس کی زیادہ ٹائمنگ ہوگی لوگ اس کو اصلی کہتے ہیں کہ اصلی اود یا اصل اود علاقے کے اصل یہ بھی ہوتا ہے سنتیٹک بھی اصل ہوتا ہے وہ بھی اصل ہوتا ہے ارگینک بھی اصل ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ سنتیٹک اصل نہیں ہے وہ سنتیٹکلی وہی خوشبو اس سے بنائی جاتی ہے کیمیکلی بنائی جاتی ہے اگر آپ لوگ دیکھیں آج کل جتنے بھی پرفیومز مہنگے سے مہنگے پرفیومز ہیں وہ بھی سنتیٹک ہوتے ہیں اس میں ایک خاص مقدار ہوگا ارگینک کچھ پرفیومرز ہیں کچھ نش فریگرنسز ہیں جو کہ نیچرلی وہ بنائی جاتی ہیں لیکن اس کی جو شیلف ٹائم ہے وہ بہت کم ہوتی ہیں جو نیچرلی سے ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں تو آپ آتے ہیں ان دونوں کی ڈیفرنسز پر سب سے پہلے جو ہیں نیچرل جو فریگرنسز ہیں اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ وہ نون الیرجک ہوگی یعنی سکن پر اس کی الیرجی وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوگی کیونکہ وہ بلکل نیچرل ہوتی ہیں دوسری طرف اس کی بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں دوسری طرف سنتیٹک جتنی بھی فریگرنسز ہیں وہ ضروری نہیں یا ہر انسان کے لیے وہ اس میں الیرجی ہو اس سے خاص اس میں خاص قسم کا ایک نوٹ ہوگا خاص کیمیکلز یا کچھ خاص انگریڈنس جو ہے سنتیٹک سائیڈ پہ تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بدن یا آپ کے سکن یا مختلف چیزوں پہ جو ہے وہ الیرجی ہو آپ کے لیے اس سے تو دوسری طرف اس کی دوسرا ڈیفرنسز ہیں وہ اس کی پروسیجر ہیں اس کی مینیفیکچرنگ پروڈیکشن ہیں سب سے پہلے جو ہیں آپ اگر دیکھ لیں سنتیٹک فریگرنسز جو ہیں وہ بہت آسانی سے بنائی جاتی ہیں اس پہ ٹائم بھی بہت کم یوز ہوتا ہے دوسری طرف جو ہیں ارگینک اس کی پروسیس بہت لنٹی ہوتا ہے بہت ایک خاص وقت اس پہ لگتا ہے سب سے پہلے جو ہیں اس میں اس کو سیٹ آپ ڈالیں گے اس کو سیٹ پر گرو ہوگی اس سے درخت بنائیں گے اس کے بعد آپ اس کو پیسز بنائیں گے اس کے بعد اس کی ڈسٹیلیشن پروسیس سے نکال کر اس سے آپ آئل نکالیں گے وہ لنٹی پروسیجر ہے اس سے آپ ارگینک آئل حاصل کریں گے تو یہ بہت زیادہ اور ایکسپینسیو بھی ہوتا ہے بہت زیادہ دوسری طرف جو ہیں سینٹیٹک جتنی بھی فرگرنسز ہے وہ اتنے ایکسپینسیو نہیں ہوتی کیونکہ وہ کیمیکل سے بنائی جاتی ہیں لسٹ ٹائمنگ بھی بہت کم ہوتا ہے جلدی بنائی جاتی ہیں اور اس پہ خرچہ بھی بہت کم آتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں اگر آپ دیکھ سب سے پہلے شانیل کی نمبر فائیو سب سے پہلے وہ بلکور پیور سینٹیٹک کے لیے یہ بنائی گئی تھی یہ شانیل کی فائیو جو پرفیوم ہے تو سب سے پہلے یہی پرفیوم بنائی گئی تھی سینٹیٹک کے لیے اب آرگینک جتنی بھی فرگرنس ہے آرگینک میں کون کون سی فرگرنس آتی ہیں میں آپ بتاتا ہوں اس میں اود ہے درخ سے حاصل کی جاتی ہے مشک ہیں جو کہ ڈیئر کی جو ہیرن ہے اس کی ناف سے حاصل کی جاتی ہیں اس کے علاوہ امبر گریس ہیں امبر گریس جو ہیں ویل مچھلی سے حاصل کی جاتی ہے یہ ارگینک اس سے حاصل کی جاتی اب یہ چیزیں بہت مہنگی ہیں بہت ایکسپنسیو سے اور بہت سستے دام وہ آپ لے سکتے ہیں دوسری طرف اود بھی سنتیٹیک لی بنے جاتی ہے اگر آپ اود حاصل کرنا چاہتے ہیں اود ایک تولہ ایک لاکھ سے بھی اس کی اوپر قیمت ہوگی اگر وہ اود آپ سنتیٹیک لی لی چاہتے ہیں وہ خوشبو ہوگی اس کی جو پرائس ہیں اس کی جو کاس ہیں وہ بہت کم ہوگی فار ایسیمپل پانسو روپے ایک ازار دو ازار تین ازار اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں فار ایسیمپل جتنی زیادہ ایٹم ہو سنتیٹیک کم ہو ارگینک زیادہ ہو تو بہت ایکسپنسی ہوگی ساٹھ ازار پول ہے اس سے تقریبا ایکسپنسی ہوگی ایکسپنسی ہوگی اگر ایک تولہ لینا چاہتے تو میرے خیال میں یہ بیس ہزار پچیس تیس ہزار تک ایک تولہ ہوگی تیس ہزار پینتیس ہزار تک ایک تولہ ہوگی اس کی پرائس بلکل پیور جو اگر آپ گلاب لینا مارکٹ میں آویلیبل ہے اگر اود پر بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے تو دوستو پہلے درخت اود کا درخت اس میں کیڑا لگ جاتا ہے اور وہ کیڑا جن جن جگہ کو کارتا ہے وہ جگہ کچھ عرصے بعد خراب سی لگتی ہے وہ جگہ وہ اود خوشبو ہوتا ہے وہ اود ہوتا ہے پھر وہ لوگ کار کر بیجتے ہیں اور اسی سے دسٹلیشن پروسس کے اوائل حاصل کی جاتی ہیں پہلے تو اس طرح بہت زیادہ ہوتا تھا یعنی یہ کیڑا خود بہ خود نیچرل لگتا تھا لیکن اب نہیں ہے بلکہ میں کہاں ہنڈر پرسنٹ سے فائی پرسنٹ اس طرح ہوگا کہ اود تو نیچرل اس میں یہی کیرہ لگتا ہے اور اس سے وہ حاصل کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہیں ایک نیا پروسس آیا ہے جس کے تو درخت میں مختلف جگہوں پر سراخ کرتے ہیں اس میں پھر کیمیکل ڈالتے ہیں ریکولیشن پروسس انجیکٹ کرتے ہیں اس میں مختلف کیمیکل ہیں وہ ڈالتے ہیں اور اس کے در جو ہیں اس میں فنگس لگ جاتا ہیں اس ہی کے در پھر اس میں وہ جگہ خاص جگہ جہاں پہ یہ سراخ ہوتے ہیں وہ مکمل اس میں اود کی وہ لکڑی پھر وہ آجاتی ہیں اس کی جو فنگس جن جگہ پہ لگا ہوتا ہیں وہ جگہ جو ہیں پھر اود ہوتا ہیں تو وہ پھر نکال کر تو میرے خیال میں آج کے دور میں بہت کم ہوگا کہ بلکل 100% آپ اس کو بھی یہ ارگینک ہے یہ ہی لیکن پھر بھی اس میں سنتیٹک کیمیکل وغیرہ یوز ہوتا ہے خاص مقدار میں یہ کیمیکل کے طرح جو ہیں اس میں فنگس لگتا ہے فنگس کے بعد وہ جگہ جس جگہ پر فنگس ہوتا ہے وہ ہی اس سے پھر اود نکالی جاتی ہے تو میرے خیال میں آج کے دور میں زیادہ تر چیزیں وہ سنتیٹک ورس نیچرل فرگرنس کے بارے میں ویڈیو اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ والسلام سبسکرائب